بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ تمام احباب کو شامدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب بھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے تمام کام با خوبی سر انجامتے رہے ہوں گے دوستو ہر وہ شخص جو انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے اس زمین پر بھیجا تو ان کا قدم سب سے پہلے دنیا کے کس کونے پر پڑا اور یہ سوال بھی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی یعنی ان کا قد کتنا لمبا تھا عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد اتنا لمبا تھا کہ کوئی آج کا انسان ان کے قد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو دوستو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں چند احادیث شیئر کرنے والے ہیں اور جو بھی معلومات ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ کو ملتی رہیں دوستو ایسی ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے رہا کیجئے کیونکہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے دوستو حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی ساتھ ہاتھ تھی پھر اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو تو جو وہ جواب دیں اسے سنو کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا السلام ہوگا تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا تو آج تک مخلوق گھٹ رہی ہے دوستو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر تین 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 چھے یعنی تین ہزار تین سو چھتیسوہ نمبر ہے اس کا اور دوستو آپ کو اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیر سب سے پہلے زمین کے جس حصے پر پڑا تھا وہ پاکستان کے بہت قریب ہیں اور آپ یہ جان کر حیرت میں مقتلہ ہو جائیں گے کہ ان کے پیر کا نشان آج بھی وہاں پر موجود ہے اور بہت سے لوگ اس موجزے کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل بھی ہوئے ہیں تو دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ اپنی قیمترائے سے ہمیں اس ویڈیو میں آگاہ کریے اور جو نیچے کومنٹ سیکشن ہے اس میں آپ کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمترائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے ہندوستان وہی علاقہ ہے جس میں پاکستان ہے انڈیا ہے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک پائے جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنسنے گارے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنسنے گارے سے اور دوستو چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ازرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی لائیں حکم خداوندی اے زوجل کے مطابق ازرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرد چھلکے کی مانت اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھی یعنی سفید اور سیاہ اور سرخ اور زرد رنگوں والی اور نرم اور سخت شیری اور تلخ نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی دوستو شاید یہی وجہ ہے ممکن ہے کہ آج انسانوں کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہے رنگ مختلف ہیں نسل مختلف ہیں طبیعت مختلف ہیں عادت مختلف ہیں خسلت مختلف ہیں آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ کے دوست کو پسند نہیں آتی آپ کے چلنے پھرنے کا انداز مختلف ہے آپ کے دوست کا چلنے پھرنے کا انداز مختلف ہے آپ کو کھانے میں جو بہترین غزہ لگتی ہے آپ کے دوست کو وہ پسند نہیں ہوتی اور بعض اوقات تو آپ کی آواز میں بولنے میں دکھنے میں البتہ ہر چیز میں فرق پایا جاتا ہے تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو مختلف طرح کی کیفیتوں والی مٹیوں سے ہی پیدا کیا گیا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم سب سے پہلے اگزیکٹ کس جگہ پر پڑا تھا دوستو یہ جنوب بستی لنکا میں واقعہ کولمبو سے چالیس میل جنوب مشرق کے طرف موجود ایک پہاڑی ہے جسے آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بلندی سات ہزار چھہ سو تیس فٹ ہے اور اس کی چوٹی پر ایک ہموار سطح ہے جس کی جو ہے لمبائی وہ ستائش ایساریا چوبیس فٹ ہے جس پر پانچ فٹ چار انچ لمبا اور چھے انچوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے اس حوالے سے مختلف مذاہب مختلف رائے رکھتے ہیں ہندوی سے شیواجی اور مسلمان اور مسیحی سے آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نقص تصور کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہمیشہ سے مسلمانوں کی تمام باتیں درست ثابت ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ انتہائی آثنٹک ہے اور جو دوسرے مذاہب اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر بلکہ زیادہ تر جھوٹ پر اور لغویات پر مبنی ہوتی ہیں دوستو حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں متعدد روایتوں میں اسی زمن میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو سرامدیپ یعنی سری لنکا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا جس کا نشان سری لنکا کے پہاڑ پر پائے جانے کی روایات ملتی ہیں پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقعہ تھا تبکہ موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا ہے اور میں نے اس سے پہلے آپ کو جو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے تو اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کا پہلا قدم جو تھا وہ سرامدیپ سری لنکا میں انہوں نے رکھا تھا اور پہاڑ پر پائے جانے کی جو روایت ملتی ہیں وہ درست ہیں دوستو چونکہ پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقعہ تھا آپ موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت تک تھے لیکن سری لنکا سے مسلمانوں کا تعلق پہلی صدی حجری میں ہی قائم ہو گیا تھا اور مسلمان عربوں نے یہاں ساحل پر بستیاں قائم کر لی تھی سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی وجہ سے سری لنکا کے مسلمان ہی بنے تھے جن کے جہاز کو سندھ کے ساحل پر راجہ داہر کے ڈاکووں نے لوٹ لیا تھا سری لنکا کی ایک اور وجہ شاہرت حضرت آدم علیہ السلام سے منصوب پاؤں کا یہ نشان ہے جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آٹھویں صدی اسویں میں اسلام سری لنکا میں تیزی سے پھیلنے لگا اور شروع میں وہ عورتیں مسلمان ہوئیں جنہوں نے عرب تاجروں سے شادی کی اور پھر اٹھارویں اور انیسویں صدی میں برطانوی اور ولندیزی حمل آبروں کے ذریعہ ملائیہ اور انڈونیشیا سے بھی مسلمان یہاں لائے گئے انیسویں اور بیسویں صدی میں ہندوستان سے بھی مسلمان یہاں پر آئے جبکہ مسلمانوں کے ہندوستانی ہونے کے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے تھے ساتھی کائنات کی جان وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی بیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان آیا یہاں مراد موجودہ ہندوستان نہیں بلکہ وہ ہند ہے جس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا اور مالدیب تک وسیع تھیں دوستو علامہ عبدالرزاق تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیب سری لنکا میں اور حضرت ہوا جدہ میں اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے کسی نے ہندوستان کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر موتی ہیں اس کے پہاڑ یاکوت ہیں اس کے درخت اود اور پتے اتر ہیں دوستو آپ کو بیش حوالے سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سری لنکا میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کیا اور جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ اس بات کو دیکھنے کے بعد حیرت پر مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے کہ سری لنکا میں جو لوگ رہتے ہیں جو یہاں پر ہندوستانی ہیں وہ بہت تیزی سے دین اسلام قبول کر رہے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت کے وزن سے تھا کہ لوگوں کے دل میں ایمان کی روشنی تیزی سے اترتے گئی اور ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر سلسلہ اسری طریقے سے چلتا رہا اور لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدیانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی جو ہے وہ مانتے رہے اور اپنا ایمان مضبوط بناتے رہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدر کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس حبالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کس قدر دراز قد تھے اور ان کا قدر کتنا انچا تھا تو دوستو اس خوبصورت سی ویڈیو کو اگر پسند کیا ہے تو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائع کا اظہار کیجئے یاد رکھئے گا کہ اچھی خوبصورت اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقیناً ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا موسیقی